پاکستان کا بیس ہزار رپیہ جمع کر دو آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کلیر کرنے کے لیے تو جو اب آپ کی پکی اکاموڈیشن ہے اس کے بعد کھانا بھی ہم آپ کو دیں گے ٹرانسپورٹ بھی دیں گے سلالہ میں ایسا کو دارہ ہے جو بقائدہ اسے کام کے لیے پاکستانیوں کے لیے خدمات نجام دے رہا ہو نہیں بہت شروع یہ ایسا سلالہ میں کوئی ادارہ نہیں ہے امان جو ہے یہ دوسرے جو جی سی سی ممالک ہیں ان سے یہ پیس فول کنٹری ہے اب وہ کیا لگتا ہے ازاد ویزہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا ہے ازاد ویزہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاکر امان اس کا مذبان بلالوں پر شر امان میں بے شمار پاکستانی آتے ہیں کام کرتے ہیں اور بہت سر ایسے ہوتے ہیں جو کام کا کواب پر چلے جاتے ہیں لیکن بہت سار ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس کمیونٹی کیلئے وقف کر دیتے ہیں کمیونٹی کے مفاد کی خاطر اپنے آپ کو پسے پس ڈال دیتے ہیں اور پھر کمیونٹی کے اندر وہ خدمات سر جان دیتے ہیں جن کو تعدیل یاد رکھا جاتا ہے انہی میں سے ایک میرے آج کے جو موزد بہمان ہیں جن کا تعلق میرے شعبہ صحافہ سے بھی ہے اور سماجی ورکر ہیں جس وجہ سے ان کو مجھ سے برطری حاصل ہے اور ساتھ ساتھ وہ سینئر بھی ہیں میڈیا میں بھی اور دیگر کاموں میں بھی امیر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ صلی اللہ کی جو نامر شخصیت انجینئر محمد عقیل رانا صاحب جی اسلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی موشور رکھے کیسے آپ کیا کریت ہے بہت شکریہ آپ کا تعلق بطور یہاں پر اگر تعارف جو ہے وہ میڈیا کارڈینیٹر جی سی سی بھی کروایا جاتا ہے سوشل ورکر بھی ہیں اس کو پر آپ آگے جا کے بات کریں گے پہلے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ کا پاکستان تعلق کی شہر سے ہے کہاں سے ہے میرا بہت شر بھائی جو تعلق ہے پاکستان سے ڈسٹی کوکارا سے ہے اور آپ نے تعلیم کہاں سے اصل کی میں نے گریجویشن جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ ڈگری کالوج اکارا اور اس کے بعد جو بیٹیلور ڈگری ہے وہ میں نے کراچی سے کی ہے تو گورنمنٹ کے اگر میٹر کی بات کر لیں تو کون سے ٹیچر ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار رہا ہے جی جی میں نے گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول اکارا سے کی ہے اور اس کے بعد ہمارے جو انگلیش کے ٹیچر سے موزز صاحب تھے تو ان کا کافی رول ہے پھر اس کے بعد ہمارے عربی کے ٹیچر تھے اس کے بعد ہمارے جو سائنس کے شاکر صاحب تھے اور پھر اس کے بعد بیالوجی کے ٹیچر تھے ہمارے تو ان کا جو ہے وہ کافی میری سٹڈی میں کافی سارا رول ہے ان کا پاکستان میں آپ نے جاوب کی تھی یا سیدھا آپ امان آئے تھے جی پاکستان میں میں نے جاوب کی ہے میں جو ابھی فیلڈ میں ہوں اسی فیلڈ میں تھا کلے میں ایک کمپنی تھی وہاں پہ ڈیسی میڈیسن کی ہرپل کی تو اسی میں میں نے تقریباً ایک سال اکارا اس کے بعد حجرہ شام کی پھر اس کے بعد دیپالپور اس کے بعد حویلی لکھا مانگا منڈی پتوگی رنالاکورد پھر آپ ادھر آجیں فیصلباد روڈ پہ بنگلہ گوگیرا اور تاندلیا والا ستیانہ اور ملتان روڈ پہ آجائیں آتے ہیں تو ادھر ذکر کرتے ہیں پہلے منٹ گمری پرانا نام جو ابھی سائی وال ہے سائی وال ہو گیا اس کے بعد کسو وال میان چننو چچا وطنی تو یہ سارا جو ایریہ تھا جو میں ہنڈل کرتا تھا تو آرڈر وغیرہ لیتا تھا تو آرڈر وغیرہ لے کے تو ان کو بے جیتا تھا سپلائی وہ خود کرتے ہیں تو امان میں آپ کب آئے تھے امان میں میں آیا تھا نائنٹی تھیری میں نائنٹی تھیری میں تو کس جاب کے لیے آئے تھے یا زارویزہ لے کر آئے تھے جی میرے والے صاحب یہاں پہ تھے وہ الیکٹیشن تھے اور بڑی بیلڈنگ کا دوسرہ وہ کنٹیکٹ لیتے تھے وہ اور میں خود بھی سیول ہوں انجینئر ہوں تین سال کا ڈپلومہ کیا ہوا میں نے اور پی ٹی سی آل لاہور سے پاکستان ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ سینٹر تو اس کے بعد جب میں یہاں پہ آئے تو میں نے پہلے سٹارٹنگ میں جو کنسٹرکشن کا کام کیا تھا اچھا ہاں پھر اس کے بعد پیمنٹ کے تھوڑے ایشو تھے تو پھر اس کے بعد وہ میں نے فیلڈ جو ہے وہ اپنی چینج کر لی پھر کیونکہ چونکہ میرے پاس پاکستان کا ایکسپیرینس تھا اس لیے پھر میں سیل فیلڈ میں نے جو نے وہ اپنا پرانہ جو شعبہ تھا اسی کو چوس کی ہے صحیح ہے اور الحمدلللہ 93 میں جو تھا میں نے فر ایک سیلزمن کے لیے انٹریو دیا تھا کہ یونیک ایک کمپنی ہے یونائٹڈ کا ہی پارا ٹریڈنگ کمپنی دبائی بیس پہ کمپنی ہے اور پاکستان نہیں تھے وہاں پہ پہ پہلے اور ابھی تو وہ کمپنی کی منجمنٹ ساری چینج ہو گئی ہے تو 93 میں نے سٹارٹ کیا وہاں سے ایز ایل پر لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو تھا وہ میں نے کام سٹارٹ کیا تھا کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی اپروچ نہیں ہوتی جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ کو اچھی جوگ ڈونڈنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہے یہ بہت سیئے تو تو پھر یونیک ہے کہ جو منجر تھے ان کا نام تھا سید توقیر صاحب تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا تین انہوں نے مجھے دیئے عریج کا لبن کتنا ہے پرائس کتنا ہے اس کے بعد روک کا کتنا ہے اور لبن کا کتنا ہے یوگرٹ کا کتنا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سر آپ مجھے کلکولیٹر دے دیں انہوں نے کہا کلکولیٹر کے بغیر آپ نے یہ ساری نکالنی کلکولیشن دو گئی میں نے جو نکال دی ایک کی باقی دی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سیل میں کا کام نکال سکتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا ٹھیک آپ مجھے ہیلپر کا کام دے دیں تو انہوں نے کہا کہ ہیلپر کا کام دے دیں کریں گے پامی کہ مجھے نیڈ سی جوگ کی سいた فیر اس کے بارد انہوں نے کالا آپ کے پاس اومان کی ڈگری بھی ہے اس کے لئے جو میں مغشرا بھائی پریشان ہوگا ہوں کہ میرے پاس اومان کی bible کہاں سے گئی ہی اور پاس تو ایسی کوئی ڈگری نہیں گا میں نے ان سے پوچھے میں نے انے پاس اومان کیiffسٹر کوئی ڈگری نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا درائیونگ جو لسانس ہے وہ مانگی ڈگری ہی ہے تو خیر انیوے میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے ہیلپر کی جواب دے رہے ہیں انہوں کے کار لیں گا میں نے کہا جی سر تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے مجھے ساہم بیج رہی ہے صحیح وہاں پہ ان کا ایک برانچین چارج تھا مسٹر شمشدین کیر لگا تھا وہ تو اس کو انہوں نے کال کر دی کہ میں ایک لڑکے کو بیج رہا ہوں وہاں پہ تو گیا میں نے ان کو کال کی انہوں نے نمبر مجھے بھی دے دی ہے تو میں نے کال کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا بیگ برا لے کے تو آپ جو ہے وہ آجے آپ تو پھر آپ سٹارٹ کر لیں تو میں جب مباشر میں وہاں پہ گیا نا تو ایک بند اور تھا وہ ملتان کا تھا ہم دو پاکتانی تھے وہاں پہ چار کنٹینر تھے جو انہوں نے ہم کو چھے گھنٹے دیا چار کنٹینر آف لوڈ کرنے کے لیے اچھا جی تو انہوں نے کہا چھے گھنٹیں اندر آپ یہ آف لوڈ کرنے ہیں اگر آپ چھے گھنٹیں اندر ان کو آف لوڈ کر دیں گے تو آپ کو جوب دے دیں آپ کی جوب ڈن تو ہم دونوں نے پھر آپس میں مشروع کیا کیا اسے اس کو کرنا ہے کیا اس عانڈل کیسے کرنا اس کو ایک ان کا تو اپنا بندہ تھا وہ ملو باری تھا جو سٹوروں کا ہیلپر تھا اس نے کہا یہ بندہ ہمارا ہے یہ آپ کے ساتھ لگے گا اس نے صرف جو ہے نا سٹور کے اندر سمان جو ہے نا جو 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 ہے نا قبضٰ نہ کیونکہ آپ نئے ہیں آپ کو سمان جوڑنے کی جو نا وہ پتہ نہیں سمان یہ جوڑے گا آپ نے ٹائلر سے ان لوڈ کرنا ہے تو پھر ہم نے دونوں میں سیٹنگ کی ایک آدمی اوپر گیا ایک بندہ پہلے اس کو لے کے جاگرد جب وہ تھا کہ گیا پھر اس کو اوپر چڑھا تھا یہ ایسے کر کے الحمدللہ ہم نے چھے گئے انڈے سے پہلے چار کنٹینر اضار کیے پھر آپ کو جو پکی ہو گئے تو جو پکی ہو گئے اب اسی کمپنی میں ہو جاؤں نہیں تو ہیلپر کے بعد پھر میری پرموشن انہوں نے کی پہلے میں ڈیری گاڑی میں تھا پھر اس کے بعد انہوں نے یونی اپنا آئس کریم کی گاڑی میں ٹرانسفر کیا مجھے تو چھے مینے میں گاڑیوں میں نے کام کیا از اے لوڈنگ آن لوڈنگ ہیلپر کا تو چھے مینے کے بعد پھر انہوں نے مجھے پرموٹ کر کے ڈرائیور بنا دیا مطلب اسی ٹائم میری سیلری تھی سیونٹی ایٹ ریال اچھا تو سیونٹی ایٹ ریال کی اس ٹائم بہت تھے آج سے تیس بہتیس سال پہلے تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے پرموشن کی ہے از اے ڈرائیور تو پھر انہوں نے کر دی میری سیلری تقریباً ون ٹوئنٹی پلس سیل کمیسر تو تقریباً ون سیسٹی ون سیونٹی ون ایٹی تو میں نے کہا ٹھیکہ بھی پکا رہتے ہیں ادھر ہی چلنے رہتے ہیں پھر ایک ڈیٹ سال کے بعد ڈرائیورنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے سے پوچھا کہ آپ سیل کا کام کریں میں نے کہا جی سر کروں گا تو انہوں نے پھر مجھے پرموٹ کر دیا اے سیلمن تو پھر انہوں نے روٹ دے دیا خبورہ آپ جانتے ہوں گے خبورہ آگے الخدرہ ہے پھر اس کے بعد آگے سویک ہے پھر آگے سرمند ہے تو یہ چار چھوٹے چھوٹے جو سیٹی تھے بات نہیں لیا کہ یہ انہوں نے مجھے دے دیئے تو دو سال تک پھر میں نے وہاں پہ اے سیلمن کا کام کیا تو اب یہ کرنٹ جو کمپنی میں میں کام کر رہا ہوں جو نائنٹی سکس میں امان میں آئی تھی تو جب یہ کمپنی آئی تھی اسی ٹائم میں دبارہ پاکستان گیا پھر میں نے جا کے چاد دی کی پھر واپس آئے آزاد ویزے پہ نائنٹی سکس میں پھر میں نے یہ کمپنی جوائن کی اور سٹیل ابھی تک کٹی نو اکمو بش تک تیس سال سے امان کے اندر موجود ہے آپ کیا منفر نظر لگتا ہے امان میں دوسرے ملکوں سے جی مبشر بھائی تقریبا مجھے تھرٹی ٹوئیئر ہو گئے ہیں امان میں اور امان جو ہے یہ دوسرے جو جی سی سی ممالک ہیں ان سے یہ پیس فول کنٹری ہے یہاں کے جو لوکل نیشنل امانی ہیں بہت اچھے ہیں کوپریٹیو ہیں اور دوسرا سیکرنلی یہاں پہ سب سے جو بڑی بات ہے مسلم کنٹری ہے پھر اس کے بعد کھانے پینے کا جو ہے وہ بھی ایدے مسلم ہم کو کوئی پرولم نہیں ہے یہاں پہ اور مطلب کسی قسم کی کوئی ایشیوز نہیں ہے یہاں پہ کوئی اتنے کوئی پرولم نہیں ہے جرائم تو چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ہر کنٹری میں ہوتے ہیں جی وہ تو چلتے رہتے ہیں اگر ہم اپرچونٹیز کی بات کریں تو آجہ باپ آئے تھی اس ٹیم پہ اپرچونٹیز راج کے دور میں اپرچونٹیز میں کتنا فرق ہے کافی فرق ہے سیونٹی پرسنٹ پہلے زیادہ تھی پہلے جو تھی اپرچونٹیز زیادہ تھی آپ دس بندے مگو آ رہے ہیں تو دس بندے جو ہیں وہ ارجیسٹ ہو جائیں گے ایون پچاس بندے مگو آ رہے ہیں تو پچاس ارجیسٹ ہو جائیں گے ابھی تو ایک بندہ جب پاکستان سے میرے پاس صبح سے لے کے شام تک کافی سارے بندے آتے ہیں آج بھی تین چار بندے آئے میرے آفیس ٹائم میں تو ماسٹر ڈگری والے بی بی ہے صحیح ابھی کرونا کے بعد جو ہیں کافی ساری کمپنی جو کلوز ہو گئی ہیں چھوٹی موٹی کمپنی ہیں تھی کافی ساری بند ہو گئی ہیں کمپنی ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ اپنی دوبارہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا نا جتنا وہ پہلے تھا ابھی مزید اس کو تقریباً ایک دو سال اور لگیں گے مزید بیتر مزید اس کے بعد جو ہے وہ بیتر ہو جائے گا آپ چونکہ سوشل ورکر ہیں آپ کا نمبر ہر بندے کی رسائی میں ہے لوگ آپ کو کال کرتے ہوں گے جاب کے والے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پر آپ ویزر ویزر پر آنا چاہیے یا نامنے ہاتھ جو ازاد ویزر ہوتا ہے اس پر آ کے جہاں پر جاب سرچ کرنی چاہیے لیکن یہ تو جو بھی بندہ ویزر پر آتا ہے یا ایمپلائی ویزر پر آتا ہے پرمنٹ ویزر پر آتا ہے وہ تو اس کی لگ ہے اس کی قسمت ہے یا تو جو بندہ بلانے والا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے تو باقی ایجنٹ کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں آٹھ ہٹ سو نونو سو ریال لے رہے ہیں ویڈاؤٹ میڈیکل ویڈاؤٹ ٹیگٹ تو کافی سارے بندے ہیں اور کرونا کے درمیان ہی بندوں کو کافی سارے بندوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہوئے جہاں پر جن کے پاس جوب لیس تھے چاہ رہے ہیں اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ یہاں سے فنڈ کٹھا کر کے وہ بیجی واپس اور جو بندے مگواتے ہیں وہ سائیڈ میں ہو جاتے ہیں ناربی کو ملنا دیتے ہیں تو نمبر بھی نہیں دیتے ہیں ان کو بچارے کچھ ہاتھ پیر مار ہی نہیں سکتے ہیں تو کافی سارے ایشوز کافی ساری پراؤولم ہیں ابھی مطلب جیسے پہلے جہاں پہ جوب اپر چونٹی تھی ابھی نہیں ہے ازاد ویزہ بڑا ایک عام فہم سا لفظ ہے جو پاکستانیوں میں پایا جاتا ہے خاص طور پاکی ممالک میں رائج جتنا پاکستان میں رائج ہے پاکو کیا لگتا ہے ازاد ویزہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا ہے ازاد ویزہ یہ ازاد ویزہ جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے نا تو میرے خیال میں ابھی اگر بندے نے کسی نے آنا ہے تو کمپنی کے ویزے پہ آنا چاہیے ازاد ویزے پہ اگر اس نے آنا ہے تو اس کو اگر کام کی آگے جو بندہ اس کو بلا رہا ہے جو ویزہ دے رہے تو اس کے ساتھ اپنے جوب کے لیے اپنے کام کے لیے اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کریں کہ بھائی مجھے جو ہے وہاں پہ کیا فسیلٹیز ہیں آپ مجھے کاموڈیشن دے رہے ہیں میری لانڈری آپ دے رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے باربر شاپ کا دے رہے ہیں آپ کٹنگ اگرہ کا اور کھانے پینے کا رہائش کا ٹھیک ہے جو ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے کمیٹمنٹ کر کے اس کے بعد دہزار ویزہ لیں لیکن بہت ساری لوگ ایسے بھی ہیں جو کمیٹمنٹ کر کے سبز باغ دکھا کے لے کر آتے ہیں جس سے آپ نے پہلے کہا کہ پھر آ کے یہاں پہ وہ بچارے دفعار ہوتے ہیں گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں یہاں پہ خود پریشان ہوتے ہیں کوئی ان کا صدیباب نہیں ہوتا کیا وہ آن میں کوئی ایسا قانون ہے ایسے جیسے لوگوں کے لیے یہ بالکل قانون ہے لیکن جو بندے جو ہیں وہ جو بلاتے ہیں یا تو ان لوگوں کے پاس تین تین چار موبائل فون رکھے ہوئے ہیں فون بند کر دیتے ہیں عربی کا نمبر ان بندے جو بچارے گریب آدمی اپنی بہن کا زیور بیچ کے آتے ہیں اپنی وائف کا زیور بیچ کے آتے ہیں اپنی لینڈ بیچ کے آتے ہیں مطلب جو آنے کے لیے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں وہاں سے اپنا روزگار بہتر تکر سے کماؤں اور اپنے گھر کی جو ہے وہ دیکھ بال اچھے طریقے سے ان کی کر سکوں بٹ وہ جب یہاں پہ آتے ہیں بچارے تو ان کا یہاں پہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے وہ طرح بہت ضلیل اخوار ہوتے ہیں کوئی طریقہ گار ہے کوئی عمان کے دارہ ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جن کے ساتھ ویجے کے حوالے سے خاص طور پر فراد ہو چکا ہے یہ لیور کورٹ کا دارہ ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں پولیس میں کمپلیئر آر او پی بھی کر سکتے ہیں وہ کمپلین اس کے بعد پھر ان کا ایک اور میں کہ میں دا الام شاید آپ کو بھی پتہ ہوئے گا تو لیور کورٹ سے اور پولیس سے جو ہے وہ دا الام کا جو ہے دارہ وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہاں پہ جا کے ان کی کمپلین ہوگا رکھ کریں گے تو وہ ڈیفنیلٹ ان کی جو ہے نا وہ ہیلپ کریں گے کیا ریکوائٹ ہوگا وہاں پر جانے کے لیے وہاں پہ جانے کے لیے صرف کچھ نہیں آئی ڈی کارڈ بندے کا ویلڈ ہونا چاہیے اور جا کے کمپلین کر دے اور بندے کا جو ہے وہ نومینٹ نام اس کا دینا چاہیے اور اس کا موبائل دینا چاہیے باقی ایک پر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے صحیح ہے وہ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا لوگ جاب تلاش کرنا چاہتے لیکن ان کو جاب تلاش کرنے کے طریقے معلوم نہیں ہیں بہت سارے پڑے لیکھے لوگوں کو بھی اور جو نارمل ہوگا ان لوگوں کو بھی آپ کی نظر میں جاب تلاش کرنے کے امان کے اندر کون کون سے طریقے ہیں اس میں یہ مبشر بھائی جاب تلاش کرنے کے جو طریقے ہے جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے یا تو آدمی کے پاس ویل پاپر ہونی چاہیے یا پھر اس کا بہت زیادہ لنک سورسز ہونے چاہیے اور اگر نیا بندہ جو آ رہا ہے یا تو کیسے وہ جاب تلاش کرے گا نہ وہ بائسیکل چلا سکتا ہے نہ موٹسیل چلا سکتا ہے نہ وہ گاڑی میں ادھر ادھر جا سکتا ہے تو ٹیکسی ابھی تو آپ کا پتہ ہے کہ جو نیا قانون ہے بیمان کا تو سیم اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ گاڑی میں بیٹھ نہیں بیٹھ سکتے صحیح باہر ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ ٹوئنٹی ٹو والے پکڑ لیں گے اور فائن بھی کرتے ہیں دو سو ریال تو اس لیے جاب جو جو بندہ اس کو بلا رہا ہے تو یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ جوب خود ڈونڈ کے دے اور خود اس کو جوب دلوائے کیونکہ وہ تو نیا بند ہے اس کو تو نہیں پتا کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا دو تین چار مینے کے بعد جو بندہ اگر وہ وہاں پہ فری رہے گا یا اس کی کوئی باقفیت ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اس نے خود ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو پیدل ہے وہ پیدل کتنے جا کے بچارہ دونڈ لے گا جوب صحیح ہے لیکن جو پڑی لے کے لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی جوب ہو گئی ہے جسے آپ نے فراد کی اگزیمپل دی ہیں بیش مار اگزیمپل ہیں میں ایک آدھی کر لیتا ہوں وہ ایک فیک لیٹر پیڈ پی کو پر وہ ایک آفر لیٹر بنا کر لے دیتے ہیں ان سے اچھکا سے جو اپنے رقم پہلے جکر کیتنی رقم لے لیتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہوتا چاہے وہ ہوتل ہو آپ کیسے سجیسٹ کریں گے کیا کریں کہیں گے کہ وہ لوگوں کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو جوب لیٹر مل رہا ہے یہ جنور ہے یا نہیں اس میں یہ ہے کہ وہ جو لوگ وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویریفائی کرنے تک پہنچنے ہی دیتے ہیں صرف اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں ان کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اپنے تک ہی رکھتے ہیں سبز وقت وہ بہت دکھاتے ہیں دو دن پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر ایڈ چل رہی ہے وہاں پہ اور ایک دو کمپنی کی ہیں سعودی عرب میں پاکستان اس کا نام پتہ نہیں رہا جوید یہ کچھ ایسا تو اس کو میں نے ویٹس اپ کیا تو میں نے کہا یہ جوب جو ہے کس قسم کی جوب ہے تو اس نے مجھے کہا کہ یہ میری اپنی پرسنل کمپنی ہے تو یہ ایسے ایسے جوب ہے اس کی اتنی سیلری ہوگی لیکن پہلے جو ہے یہ آپ کو پاکستان میں نائنٹی تھوزن روپی جو ہے نا وہ جمع کرانے پڑیں گے ہمارا بندہ پاکستان میں تو پاکستان میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تقریباً دو تین افتے پہلے کراچی اور اسلام آباد کی ویڈیو چاہ رہی تھی وہ آفیس میں صبح کوئی بیٹھتا ہے شام کوئی بیٹھتا ہے تو سیکنڈے میں اور بندے ہوتے ہیں اور باقی انہوں نے اپنے بدماش بھی رکھے ہوئے ہیں جو زیادہ بندہ کو آگے کرتے ہیں وہاں پہ تو لائی جگڑا بھی کرتے ہیں مافیا زیادہ تیز ہے قانون کی بندہ تسین آنے مجھے میں تو یہ سیشن کروں گا کہ جو بھی بندہ نیا آتا ہے کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہو ایون یورپ کے بہت فراڈ ہو رہے ہیں ہر بندہ نے اپنا جناب کو بنایا ہوا تو فیس بک کے اوپر ایڈ ڈالی ہوئی ہے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ انڈیا کا بیس ہزار روپیا دے دو پاکستان کا بیس ہزار روپیا جمع کرا دو آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کلیر کرنے کے لیے تو جو اب آپ کی پکی ہے اکاموڈیشن ہے اس کے بعد کھانا بھی ہم آپ کو دیں گے ٹرانسپورٹ بھی دیں گے تو یہ ٹوٹلی جو ہے نا سب رونگ ہے فیڈیوز ڈالتے ہیں فیس بک کے اوپر فیس بک کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ نہ کریں اور جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ اب اپنے تلقات اپنے لنک اپنے سورسز کے واسطے سے آپ آئیں اور اس کے بعد جو نا وہ اپنی اچھی اپرچونٹی کے لیے ٹرائے کریں بہت سیئے سی کرنا چاہیے چونکہ ہمارے امان کے اندر بہت سر ایسے لوگ ہیں جن میں بلال مہین کا برا نام ہے مچانوں کا ذکر کرنا وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں دکھاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری اپرچونٹیز ہیں کاروبار کے مواقع ہیں باہر سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے آ رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اپرچونٹیز بہت کم ہیں تو زادہ نظر آ رہا ہے ایسا کیوں ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی جیسے کہ گورنمنٹ نے بہت اچھا قدام کیا ہے خارجوں کے لیے کہ آپ اپنے نام کی کمپنی بنا سکتے ہیں سی آر بنا سکتے ہیں عویزہ آپ نہ لے سکتے ہیں انویسٹر کا اور آپ اپنی کمپنی میں بندوں کو بلا سکتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو انویسٹر ہیں یہاں پہ اپنی کمپنی بنایے بھی ہیں اور بندوں کو کام دے بھی رہے ہیں تو اس کی یہ ایرمین وجہ ہے صحیح ہے ان کے علاوہ اگر ہم بات کریں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں اگر کسی جسے آپ نے شروع میں کہا کہ حادثہ ہو جاتا ہے یا موت ہو جاتی ہے تو بطور سوشل ورکر آپ ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے جو اخدمات کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں کیا امان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے یا خاص طور پر سلالہ کے بات کریں کہ سلالہ میں ایسا کوئی ادارہ ہے جو بقاعدہ اسے کام کے لیے پاکستانیوں کے لیے خدمات سے نجام دے رہا ہو نہیں بہت شروع یہ ایسا سلالہ میں کوئی ادارہ نہیں ہے اور سلالہ میں امبیسی کی طرف سے ایک آفیس ہے یہاں پہ کمیونٹی کے لیے کہاں پہ رہا ہو وہ ہے اپنا سلمان سٹور ہے سلالہ چوک میں سلالہ چوک ٹھیک ہاں جی تو وہاں پہ ایک آفیس ہے نومینٹ کیا ہوئے وہاں پہ بندے بھی بیٹھتے ہیں بیسی کی طرف سے یہاں پہ جو ہیں وہ پہلے فضل صاحب سے ایکس چیئرمنٹ تھے وہ اور اس کے بعد ابھی ابھی جو ہیں وہ راجہ اشرف صاحب ہیں وہ ویل فیر کمیٹی کے چیئر میں ہیں پھر اس کے بعد جنرل سیکٹری ہیں ملک پرویس صاحب ہیں ڈاکٹر اکتر صاحب ہیں منحاج القرآن کے اور بیچ مار ایسے نام ہیں پھر اس کے بعد افتخار صاحب ہیں گولڈ مارکیٹوالے میاں فیاس صاحب ہیں تو یہ اتنے بھی سارے مطلب بختانی کمیونٹی کے لیے سلالہ میں سارے فرشتے ہیں آپ سیز اور مارکیٹنگ سے تر تک بتی سال سے جوڑے ہوئے ہیں امان کے اندر خاص طور پر جو پاکستانی ہیں جو آنا چاہتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے آپ کی نظر میں کون کون سیسے کاروبار ہیں جو پاکستانیوں کو آ کر کرنے چاہیے کاروبار کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہر بندے کے جو ہے نا وہ اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بندے مارکیٹنگ میں انٹرسٹنگ ہیں کوئی بندے گارمنٹس میں کچھ جو ہیں وہ لیبر کا کام لیبر مگو آ کے اپنا الیکٹرک کا کام کرواتے ہیں پلمبنگ کا کام کرواتے ہیں کچھ جو ہیں وہ اپنے ٹیلرنگ کا کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ کام ہے جو آدمی یہاں پہ کرتے ہیں جو آدمی جیسے آپ مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں میں مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہوں تو ہم کسی بھی کنٹری میں جائیں گے یا کوئی اور جوب ڈونے کے تو ہم اسی اس سے ریلیٹڈ ہی جوب ڈونے ہیں تو اس لیے ہر بندے کی جو ہے نا وہ اپنی ایک خواہش ہے کہ جو اس کو کام آتا ہے اسی کے حساب سے وہ اپنی فیلڈ چوز کرے کون سے ایسے کام ہے جو پاکستانیوں کو نہیں کرنے چاہیئے کاروبار کون سے ہیں پاکستانی موصلی جو ہیں ادھر میں سلالہ کے جو اگر بات کروں تو یہاں پہ تو زیادہ لوگ جو ہے نا وہ گیراج ہوگی رہے ہیں مکینک ہیں پھر اس کے بعد محسن ہوگی رہے ہیں مطلب لیور کا کام یہ موصلی جو زیادہ کرتے ہیں مارکیٹنگ میں ہاں بھی ہیں اور میں بھی ہوں میں نے تو آج تک نہیں یہاں پہ دیکھا سلالہ میں کہ کوئی کسی کی دکان ہو کپڑے کی ہو چاہے وہ فوڈ سٹاک ہو ٹھیک ہے تو باربر شاپ کی دکانیں بہت ہیں پاکستانیوں کے اوپر ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونڈی کو گلہ شکوا رہتا ہے کہ جب ہمارے کچھ پاکستانی خاص پر جو لیبر تبکے سے جن کا تعلق ہے وہ لوگ جب مارکی ہے چونکہ ہم میں بھی جہاں بھی کام کرتا ہوں ہم مالز میں کام کرتے ہیں تو ہم ان کو ایسی حرکات کرتے ہو بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں پاکستانی مارز میں جا کر پبلگ میں کھڑے ہوگا ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں اس کی یہ وضع ہے کہ جب بندہ جو ہے ان لیس ہوگا جس کے پاس جوب نہیں ہوگی جس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو جس کے پاس گھر بیجنے کے لیے پیسے نہیں ہوگے ٹھیک ہے تو وہ پھر ایسی حرکات کرتا ہے یہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کبھی بھی پبلک پارک میں جائیں یہ کہیں بھی پبلک پلیس میں جیسے خریف میں یہ خریف فیسٹیول وغیرہ لگتے ہیں تو یہ لڑکیوں کو دیکھیں کھارش کرنا یا اور کوئی دوسری تیسری حرکات کرنا تو اس سے کیا ہوتا کہ ایک تو آپ کو یہاں پہ جو یہاں کا قانون ہے امان کا آپ کو جو ہے وہ آپ ٹربل میں آ سکتے ہیں مشکل میں آ سکتے ہیں تو ایسی حرکات جو ہے وہ نہ کیا کریں اگر آپ نے کوئی پرولم ہے آپ کو جائیں تو آپ واشنو میں چلے ہیں یا کوئی سائیڈ میں ایسی جگہ دیکھ لیں یہاں پہ لیڈیز کا کوئی ایسا امدور افتناہ ہو اور اس کے بعد یہ اپنا اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیں اپنے پاکستان کو جو ہے نا اس کا نام بدنام نہ کریں اور باقی جو یہاں پہ پاکستانیوں کے لیے بس یہی میسیج ہوں گا کہ آپ باہر جا کے کوئی ایسی حرکات نہ کریں جس سے جو ہے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو اور آپ لوگ جو ہے مشکل میں ہیں یہاں پہ آپ مشکل میں ہوں گی اور پاکستان میں جو آپ کے گھر والے مشکل میں ہوں گے اور نمبر دو اپنا جو ہے اچھے طریقے سے رہیں اچھے طریقے سے کمائیں اچھے اچھے کام کریں اور اپنے ملک کا جو ہے وہ نام روشن کریں بہت شکریہ جی جنرل گفتکو آج لئی اگرے پوڑا میں انشاءاللہ میڈیا کے حسوالے سے اور سوشل وڑکر کے وطور جو آپ خدمات سے جانے اس کے پر بات کریں گے آج مخصر گفتکو تھی جو کہ بہت اہم تھی ناظرین اسی بہت آمس آپ سے جادہ چاہیں گے کہ جو لوگ بھی اس رالہ میں موجود ہیں جس سے رانہ رانہ صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو صدھاریں اور بہتر کام کریں جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو اور ایسی حرکات سے جتناب کریں جس سے آپ کے شخصیت اور پاکستان کے وقار کے اوپر جو داغ لگے وہ کام ہمیں چھوڑنے چاہیے اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم سب کے لئے مشکل ہوگی ہم سب کے لئے مشکل ہوگی تو زیادہ سے بات ہے پاکستانیوں کے لئے جو آنے والے پاکستانیوں کے لئے مشکل ہوگی مشکل ہوگی ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمانگسہ تفتہ مجید اجازت پاکستان زندہ بار زندہ بار